موسیقی ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنائیں گے خاص طور سے بچوں گے تو یہ بہت فائبرٹ ہوتا ہے تو چلیے شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحی اس کو بنائنے کے لیے سب سے پہلے میں نے چار بریٹ سلائس لے لیے ہیں اور یہ کچھ ویجیز ہیں جو ہم نے کٹ کر لیا ہے جس میں میں نے ایک انیل لیا ہے ہاف کیپسیکم لی ہے اور ہاف کیکمبر لیا ہے آپ نے پسند کے لیے سکتے ہیں اس میں آپ ریڈ چھملا مرچ بھی ڈال سکتے ہیں ریڈ ییلو اور اس کے علاوہ کیرٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور کون وغیرہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ میں نے لیا ہے تزا سیزننگ چاٹ مسالہ اور یہ ریڈ چلی فلیکس ہیں اور یہ چیز ہے چیز کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے اور ہم لیں گے یہ تندوری میونیز یہ 2 ٹیبل سپون پلین والا میونیز ہے تو یہ میں نے پلین میونیز لے لیا ہے پہلے 2 ٹیبل سپون اس میں ہم 1 ٹیبل سپون تندوری میونیز ایڈ کریں گے اب میں اس میں یہ ویڈیز ڈالوں گی یہ ویڈیز ڈال کر میں نے مکس کر لیا ہے اچھے سے اب میں اس میں کچھ مسالے ایڈ کروں گی جس میں ہی میں ڈال رہی ہوں سب سے پہلے تھوڑے سے ریڈ چلی فلیکس آپ اپنی چوائس کی اکارڈنگ ڈالیے مرت جیسے بھی آپ رکھیں کم یا زیادہ جیسے بھی آپ کھاتے ہو اس میں بہت تھوڑے سے ریڈ چلی فلیکس ڈالے ہیں اور یہ 1⁄2 ٹی سپون پیزا سیزنگ یا مکسر بہت چاٹ مسالہ لگ بہت 1⁄4 ٹی سپون جیسے ایڈ کر کے ہم یہ کو مکس کریں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا یہ چیز بھی ڈالیں گے اگر آپ چیز نہیں ڈالیں گے تو بھی چلے گا کیونکہ کچھ لوگ کو چیز پسند نہیں ہوتا اور کچھ کو پسند بینا چیز کے بھی بہت مزیدار بنتے ہیں اب ہم بریڈ پر یہ بٹر لگا رہے ہیں ہم نے سلائس پر بٹر لگا لیا ہے اب ہم اس پر یہ مکسچر لگائیں گے اب ہم اس کو ہی دوسرے سلائس سے کور کر دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر بھی بٹر لگائیں گے اور اب ہم اس کو یہ پین میں رکھ دیں گے اس کو ہمیں میڈیم ٹو سلو فلیم پر پری ہیٹڈ پین میں سیکھنا ہے یہ پیسے جتنی دیر میں وہ والا سلائس ہمارا سیک رہا ہے اتنی دیر میں ہم اس کو بھی تیار کر لیں گے اچھے سے اس کو سپریٹ کر دیں گے اور اوپر سے یہ دوسرے سلائس سے کور کر دیں گے اب یہ ادھر سے سیک رہا ہے تب تک ہم اس کے دوسری سلائس بھی بٹر لگا دیتے ہیں پلٹ دیا ہے یہ دوسری طرف سے سیک رہا ہے اب یہ ہمارا دوسری طرف سے بھی سیک چکا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اسی طریقے سے ہم اپنا دوسرا سینڈوچ بھی سیکیں گے یہ اس کو ہم نے بٹر والی سلائس سے نیچے رکھتا ہے اور اب ہم اس کی اوپر والی سائٹ پر بھی بٹر لگا دیں گے بٹر زیادہ کم آپ اپنے ہی ساتھ سے لگا سکتے ہیں اب یہ ہمارا سینڈوچ سیک چکا ہے ایک طرف سے تو اب یہ ہم نے اس کو بلٹ دیا ہے ہمارا سینڈوچ اب دونوں طرف سے سیک چکا ہے تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے تو دیکھیں یہ ہمارے سینڈوچ بن کر بلکل تیار ہے ہم نے اس کے اوپر سے پیزا سیز دنگ تھوڑی آٹ چھڑک کر اور اس کو جو ہے سرف کر رہا ہے یہ دیکھیں دیکھنے میں ہی کتنے اچھے لگ رہے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں میری ویڈیو کو اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو شیئر کریں فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ میں انشاءاللہ جلدی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ